صاحب شفقت محمود صاحب اور ہمارے تمام ہی باقی سینئر لیڈرز جو تھے وہ شامل تھے ہم نے اس کے جو ویڈیو ہے اس کے محرکات کا جائزہ لیا ہے اور آج ہم ایکشلی ابھی پہنچے تھے کیونکہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس کی یہ رائے ہے کہ اس ویڈیو کی آنے کے بعد جس میں علی حیدر گیلانی جو کہ یوسف وزا گیلانی صاحب کے بیٹے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ایمین نے اس کو واضح طور کے اوپر ووٹ ضائع کرنے کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ سے کچھ دیر پہلے انہوں نے تسلیم بھی کر لیا ہے انہوں نے وہ جو تمام واقعہ ہوا ہے اس کو علی حیدر گیلانی صاحب نے ابھی اس سے کچھ دیر پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے اور اس کو انہوں نے پوری تفصیل سے اس واقعے کی جو معاملہ ہے اس کو بتایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی حیدر گیلانی صاحب کی جو پریس کانفرنس کی اب سے کچھ دیر پہلے وہ اقبال جرم کے محترادف ہے اور اب ہم حاضر ہوئے تھے الیکشن کمیشن میں کہ آرٹکل دو سو اٹھارہ دو سو انیس اور دو سو بیس کے تحت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت جو ابھی سپریم کورٹ نے دیا الیکشن کمیشن کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ ریفرنس کرے یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف اور ان کو الیکشن لڑنے سے نا اہل ڈیکلیئر کیا جائے ہم یہ ریفرنس جو ہے وہ فائل کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس وقت جب ہم الیکشن کمیشن میں پہنچے ہیں تو بدقسمتی سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر بند ہے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے ہم صبح جو ہے وہ یقینین یہ الیکشن کمیشن کو ریفرنس پہنچا دیں گے بٹ نوٹ ویڈی سٹنڈنگ ہمارے ریفرنس کے مجھے امید ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ اس ویڈیو کا ابھی نوٹس لیں گے اور ہم تو اسی لیے کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک صاف اور شفاف انتخابات کے سسٹم بنانے میں وہ اپنا کردار ادا کرے دیکھیں سپریم کورٹ نے تو یہ واضح حکم دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ وہ ٹکنالوجی کا استعمال کریں اور الیکشن کے اندر سے جو پیسہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے بڑی بدقسمتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس الیکشن میں وہ یہ طریقہ کار نہیں بدلیں گے اور آج شام ہی کو جو ویڈیو آئی اس نے الیکشن کمیشن کا جو وریان تھا الیکشن کمیشن کا جو پوائنٹ او ویو تھا اس کو غلط ثابت کر دیا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اس الیکشن میں تو دھاندلی کرپشن اقربہ پروری اور پیسے کی اجازت ہوگی لیکن اگلے الیکشن میں ہم روک لیں گے یہ تو بڑی ہی کمزور دلیل تھی الیکشن کمیشن کی اور بدقسمتی سے ان کی اس دلیل کو اب سے کچھ دیر پہلے آنے والی جو ویڈیو ہے اس نے غلط بھی ثابت کر دیا اس اقبال جرم کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں اگرچہ اس الیکشن میں ہمیں ووٹوں میں بھی ہم سمجھتے ہیں ہم بہت آگے ہیں اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن جو ہے وہ کوئی الیکشن نہیں ہے حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ ووٹوں میں بھی بہت آگے ہیں لیکن نوٹ ویڈ سٹینڈنگ کے یہ ووٹوں میں ہم آگے ہیں یا پیچھے ہیں یہ قانون کی عملداری کا سوال ہے اور قانون کی عملداری کا سب سے اہم موقع یہ ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ میں اور دو سو بیس میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی پوری کرے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس ایڈمیشن کے بعد اس اعتراف جرم کے بعد جو اب سے کچھ دیر پہلے علی ایڈر گیلانی نے کیا ہے ان کو الیکشن لڑنے سے نا اہل قرار دیا جائے اور ہم ریفرنس بھی سلسلے میں فائل کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس ویڈیو کے بعد جیسے ضرورت محسوس ہو رہی ہے صبح الیکشن ہے تو الیکشن کمیشن کو کوئی نہ کوئی آفیسر یہاں پہ ہونا چاہیے تھا جو کہ ایک اس طرح کی شکایات کے اوپر فوری نوٹس جو ہے وہ کر سکے انفورچنیٹلی آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں کوئی بھی موجود نہیں ہے اس سے ایک ظاہر ہے کہ ایک چیز یہ آئے گی کہ الیکشن کمیشن جب اتنا پورے ملک میں کوہرام ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہاں پر کیوں کوئی ایسا ایک موجود نہیں ہے ایک سسٹم کے جو ایڈریس کر سکے اس طرح کے فوری معاملات کو اور میرا میری نظر میں اس وقت جکونن الیکشن کمیشنر کو ہنگامی اقدامات جو ہیں وہ کرنے ہوں گے پی ٹی اے اپنے ان ارکان کے حوالے حصول کے حضور کیا کاروی کرنے جاری ہے کیونکہ ایک تو موجود ہے تین کا بھی باقی نام آئے ہمارے پاس ابھی ان کے نام نہیں ہے نہ ہی ہمیں پتا ہے وہ کون سے ام ای نیز ہیں نہ ہی ویڈیو میں اس کا جو ہے وہ کوئی لنکے جاتا ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ہمارے سے زیادہ ہی الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ہوئی ہے اور اسی طرح یہ ایک ویڈیو سینٹر کمیٹی آپ کے سر یہ بتائیے گا سر ابھی جس طرح سے ویڈیو بھی سامنے آگئی نمبر بھی آپ کے زیادہ ہیں لیکن اگر کل سینٹ انتخاب میں جو خدشہ ہے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے جو اپوزیشن کی جانت سے آپ یہ خدشہ شاہد کر رہے ہیں کہ وہ پیسے کا ریل پیل کریں گے دیکھیں شفاف الیکشن کرانا تو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری لگائی ہے اور ہم نے تو کلرز بھی کیا تھا الیکشن کمیشن سے کہ اگر جو بھی ٹکنالوجی آپ کو چاہیے ہم وہ صورت کے ساتھ آپ کو مہیا کرنے کو تیار ہے اور ہمارے پاس تو ساری ٹکنالوجیز موجود بھی ہیں الیکشن کمیشن نے ہمیں نہیں بتا کہ کس اور کیا وجوہات ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ اس سال ہم نہیں کریں گے ہم بعد میں کریں گے اگرچہ الیکشن تو یہ بھی اتنا ہی شفاف ہونا چاہیے نا لیکن اس کی وجہ سے یقینا یہ مسائل جو ہیں وہ آئے ہیں اور اگر ابھی بھی الیکشن کمیشن ان معاملات کا بغور جائزہ لے اور ایک کریڈبل الیکشن کرانے کیلئے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے حکامات کے اوپر عمل درامات اس ساری سلطحال کے جہاں تعلومی پہلو ہیں وہاں خلاقی پہلو بھی ہیں علی حیدر گلانی صاحب نے تسلیم کیا کہ وہ اس طرح کے کام پہلے بھی کرتے رہے ہیں یہ کچھ نئی بات نہیں ہے پی ڈی ایم کی قیادت بھی یہ دعویٰ کا نمبر کم رکھنے کے باوجود یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ وہ جیتے گی اور ان کو اس کا مطلب ہے کہ ساری سلطحال کا پہلے سے معلوم تھا تو یہ اخلاقی طور پر کھا کریں گے دیکھیں اخلاقی طور کے اوپر تو پی ڈی ایم کی قیادت کا الحمدلللہ کوئی اخلاق ہے ہی نہیں آپ کو معلوم ہے کہ اخلاقی تو ان کا پرابلم ہی نہیں ہے ادروائز تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ قانونی تو بات کی بات ہے پہلے تو اخلاقی بات ہے آپ کیسے جو ہے وہ الیکشن میں یہ کہہ سکتے ہیں دوسری پارٹی کے لوگوں کو کہ آپ اپنے ووٹز آیا کر دیں یا یہ کہ آپ اتنے پیسے لے لیں اور ووٹ ہمیں دے دیں یا آپ کچھ بھی ایسا کریں جس سے الیکشن کا نتیجے کے اوپر آپ اثر انداز ہو سکیں یہ ایک مال پریکٹسز میں آتا ہے آرٹیکل 63 جو ہے اس کو براہ راست ہٹ کرتا ہے اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آج یہ شرمناک ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے نتیجے میں ہمارے جو سینٹ کے انتخابات کا جو سسٹم ہے اس پر ایک دفعہ پھر سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے اور پرائیم منسٹر صاحب نے عمران خان نے ہمیشہ یہی جدو جہد کی ہے شفاف انتخابات کے لیے اور آج کے واقعے نے ایک بار پھر عمران خان کو جو ہے وہ درست ثابت کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ اس سسٹم میں بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے شکریہ جائے اس کے اوپر ڈیٹیل پر اس کے ساتھ جوڑ لیں گے جوڑ سکتے ہیں اس کو لیکن وہ پرائیم منسٹر صاحب کہیں گے وہ کمیٹی بنیں گے وفا کی عزراء الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن مبینہ ویڈیو کے حوالے سے ایکشن لیتے ہوئے سینٹ امیدوار یوسف رضا گلانی کو نا اہل قرار تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم یوسف رضا گلانی کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کے لیے پہنچے لیکن الیکشن کمیشن میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں ہے تاہم الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ آئد کیا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین مزید باخبر رہنے کے لیے ساتھ رہیے